یقیناً آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک پرسنل اسسٹنٹ ہو جو اس کی ہر بات مانے اس سے کہیں کہ مجھے تقریر لکھے دے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر کسی بھی موضوع کے اوپر تو وہ اسی وقت آپ کو تقریر لکھے دے آپ اسے کہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر کے دیں مجھے کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دیں چائنی میں ڈچ میں فرنچ میں کسی بھی زبان میں آپ کہیں کہ مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تو وہ اسی وقت کرے گا آپ کہیں کہ اس میں ارشادات فرمودات کسی بڑی شخصیت کے وہ شامل کر کے دیں یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے اس کو ہیڈنگز کی صورت میں لکھ کے دیں تو وہ بھی آپ کو کر کے دیں گا یوٹیوب کے ٹائگز یوٹیوب کوئی بھی ٹائٹل کوئی بھی چیز آپ دیں آپ کو اسی وقت اس کو لکھ کے دیں گا آپ کہیں کہ میرے سر میں درد ہے مجھے میڈیسنس لکھ کے دیں اس کے بارے میں وہ بھی لکھ دے گا اب آپ کہیں اسے کہ ڈکٹر نے پریسکرپشن دی ہے اس میں جو میڈیسن دی ہو یا لکھ کے وہ مہنگی ہے آپ مجھے کوئی آلٹرنیٹ سیم فارمولا ہو سیم کالٹی ہو تو سستی میڈیسنس مجھے لکھ کے دیں تو اسی وقت وہ لکھ کے دے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کو انسٹال ایسے کیا جائے گا یہ کیا ٹکنالوجی ہے اس سے استفادہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد تی مرین ہے میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے آپ کو تاکہ اس سے استفادہ حاصل ہو سکے مکمل طور پر اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے دوستو احباب کے ساتھ چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں لیکن ویڈیو مکمل طور پر دیکھئے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکے یہ اپلیکیشن صرف پانچ دن کے اندر ایک میلین یوزرز تھے اس کے جبکہ فیس بک کو کتنا لگا دس ماہ یوٹیوب کو آٹھ ماہ سنیپ چیٹ کو بارہ ماہ زوم کو سات ماہ آئی فون کو دو ماہ اور چودہ دن آپ دیکھ لیں اس کا کمپیریزن کر لیں باقیوں کے ساتھ صرف پانچ دن کے اندر ایک میلین یوزرز یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے جناب اب اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے یہ اسسسٹنٹ آپ کی جیب میں ہر وقت موجود ہوگا جب چاہیں آپ گھر میں ہیں سکول میں ہیں کالی یونیورسٹی کے اندر ہیں ہاسپٹل کے اندر ہیں آپ باہر سہر کرنے کے لیے گئے ہیں جہاں آپے بھی ہیں صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فزیلٹی موجود ہونی چاہیے موبائل فون ہونا چاہیے تو پھر آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے موبائل فون کے بارے میں میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا اب اس کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس کمبیوٹر ہے اس کے اوپر کیسے انسٹال کیا جاتا ہے اس سے مند کیسے لی جاتی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں with examples چلیے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور اس کو سیکھتے ہیں لو جی اب ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اپنے گوگل میں چلے جانا ہے یہاں پہ لکھیں open اے آئی ٹھیک ہے انٹر کر دیں open اے آئی لکھنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کو ویب سائٹ دکھائی دئے گی اس کا نام ہے open اے آئی آپ یہاں پہ open اے آئی کے اوپر کلک کیجئے آپ اس ویب سائٹ کے مین انٹر فیس کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہی وہ ویب سائٹ ہے جو آپ کو ہر سوال کا جواب دے گی اس کو آپ اپنے موبائل کے پر بطور اپلیکیشن بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا اور اس کو آپ اپنے ڈیسٹاپ کے اوپر بھی سیپ کر سکتے ہیں اب آپ ذرا نیچے آ جائیں یہاں پہ سب سے اند پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا چیٹ جی پی ٹی یہاں پہ کلک کر دیجئے ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور ان سٹیپس کو آپ پرفارم کرتے جائیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹرائ آن ویب یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اور اب یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے لاغ ان ہونا ہے یا سائن اپ ہونا ہے اب یہاں پہ اس سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ لاغ ان اور سائن اپ میں کیا فرق ہے یہ بھی اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لاغ ان کر لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس پہلے سے اکاؤن موجود ہے تو آپ نے لاغ ان کر لیں آپ اس کو یہاں سے کچھ انفارمیشن پروائیڈ کریں گے جیسے آپ لاغ ان ہوتے ہیں اب یہاں پہ اس کو لاغ ان کریں گے یہاں پہ کنٹینیو ویڈ گوگل ہے کنٹینیو ویڈ مائکرو سافٹ اکاؤنٹ ہے کنٹینیو ویڈ ایپل ہے موسلی ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارا ہمارے موبائل فون کے اندر جی میل اڈریس ہے جی میل اڈریس ہے اس کو ہی ہم یوز کریں گے تو یہاں پہ کنٹینیو ویڈ گوگل کر دیں اس کے بعد یہاں سے آپ سے یہ پوچھے گا کہ اپنا ای میل اینٹر کریں جس ای میل سے آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا شاہتے ہیں میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں ٹھیک ہے جی اور نیکس کر دیتے ہیں پھر یہ کہیں گا کہ اپنا پاسویڈ اینٹر کریں میں یہاں پہ پاسویڈ اینٹر کر دیتا ہوں تو جی میں نے پاسویڈ اینٹر کر دیا اب اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی اب میں یہاں پہ نو تھیکس کر دیتا ہوں اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے خود بخود ورک کر رہے ہیں اب آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے اپنا نام دینا ہے یہاں پہ ڈیٹ آف برث اس نے پوچھا ہے وہ ڈیٹ آف برث آپ دے دیں اپنی ہم مرد حضرات اپنی ڈیٹ آف برث اگزیکٹر انٹر کرتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں یہ ان کا اپنا حساب ہوتا ہے یہاں پہ کنٹینو کر دیں اور یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر دیں گے ویریفائی کروائیں گے لو جی میں نے یہاں پہ اپنا فون نمبر دے دیا یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے یہاں پہ ایک سٹارٹ پزل کا کہے گا آپ اس پزل کو دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو ڈریکشن ہے اس کی ٹھیک ہے اس ڈریکشن میں اس ڈریکشن میں آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو میں نے اس کا اس ڈریکشن میں فیس کروا دیا اب سب میٹ کر دیں پھر سے یہ پوچھے گا تو اس کی ڈریکشن آپ چینج کر دیں اس ڈریکشن میں سب میٹ کر دیں کیسے بھی کر سکتے ہیں مثال پون نمبر ہے یہاں پہ فون نمبر آپ انٹر کر دیئے اب یہ جو کوڈ بیجا ہے وہ انٹر کر دیں تو اب آپ نے کوڈ انٹر کر دیا آپ نیکس کر دیں گے تو اس طریقے سے جناب اس کے آپ مین انٹرفیس میں داخل ہو جائیں گے یہاں پہ یہ کہتا ہے ایکسپلین کونٹم کمپیوٹنگ ان سیمپل ٹرمز گوٹ اینی کریٹیو آئیڈیاز فار ایٹ ٹین یئرز اولڈ بردے یعنی کہ یہ آپ کو دیتا ہے کہ کچھ بھی یہ ایکزمبل دیتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ انفرمیشن کوئی بھی اس سے ریکارڈ ریگارڈنگ انفرمیشن آپ آسل کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہاں پہ کیا ہے ریمیمبرز وٹ یوزز سیڈ ارلیئر ان دا کنورسیشن جو بھی اس سے آپ بات کریں گے وہ آپ کی وہ ریکارڈ رکھے گا کہ اس نے یہ یہ چیزیں مجھ سے پوچھی تھی پاسٹ میں یہ چیزیں پوچھی تھی یہ آپ کو کریکشن کرنے کی بھی فسیلیٹی دیتا ہے جس چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رونگ ہے اس میں کریکشن کرنا چاہے تو یہ بھی آپ قائم کر سکتے ہیں پرینڈ ٹو ڈیکلائن این اپروپیٹ ریکویس اب آپ اس سے پوچھیں کہ ہاو ٹو میک گن پاؤڈر تو یہ آپ کو جواب نہیں دیے گا یہ آپ کو وہ انفرمیشن دے گا یوں آپ کے لیے پائدہ ماندو لیمیٹیشنز کیا ہے میں اوکیشنلی جینریٹ انکوریکٹ انفرمیشن یعنی کسی بھی موقع کے لحاظ سے یہ غلط انفرمیشن بھی آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو تو جو دیا گیا ہے تو وہی یہ آپ کو دکھائے گا میں اوکیشنلی پرویڈیوز ہامفول انسٹرکشنز اور بیسٹ کنٹینٹ اس کے بعد جناب لیمیٹیڈ نالچ آف دا ورڈ ایویٹس آفٹر ٹو تھوزن ٹونڈی ون یعنی یہ جو سافٹر میں اس وقت ہی اس کا اس کا جو وریل ہے یہ ٹو تھوزن ٹونڈی ون کا ہے اس سے جو بات والی انفرمیشن ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ دے سکے اچھا چلیجی اب اس کے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا جو بھی ڈیٹا ہے جو بھی اپنی ریکویسٹ ہے وہ پوٹ کرنی ہے میں اس کو کہتا ہوں وٹ آر دا میڈیسنس پار ہیڈک اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں اسی وقت آپ کو جواب دے گا اس کا یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے لکھ دیا اب یہ دیکھیں ان کی میڈیسنس کے نام ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کو دے رہا ہے لکھ کے دے رہا ہے اب آپ اگلا جو کوئسٹن تھا اب اس سے پوچھتے ہیں ایسے کہتے ہیں رائٹ سپیچ آف ون ہنڈر ورڈز about انڈی پینڈنس ڈے اب یہ جو سپیچ ہے لکھنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ تقریح لکھنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں translate the above result into اردو اردو لینگویج ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اب اسی کو اردو میں translate کر دے گا اچھا اگر آپ ذمہ دار ہیں یا آپ property کام کرتے ہیں تو کسی جگہ کا area calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں find area of land sides are آپ کو کوئی ملز 68 میٹر ہے یا put میں لے لیں ft بھی لکھ سمجھ جائے گا یہ 79 feet ہے اسی طرح آپ 83 feet کہ لیں یا پوچھ بھی دے لیں پچیس کر لیں پنتیس کر لیں سیٹ اب یہ area calculate کر کے دے گا آپ اگر آپ اسے کہتے ہیں how can I be a rich person کہ میں ایک امیر آدمی کیسے بن سکتا ہو وہ بھی information آپ دے گا اگر آپ شائر ہیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں جی آپ اسے کہتے ہیں اردو کے دس الفاظ لکھے جن کے آخر بر یہ نو آتا آتا مطلب کہ آپ کوئی شاعری کر رہے ہیں آپ چاہتے نہیں کہ کچھ الفاظ میں لکھوں مصرہ نہیں بار تو اس طریقے سے آپ یہ جی سڑھ لکھے سیل فیو اگر آپ کو مصرہ بنا رہے ہو تو وہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس طریقے سے سی حلب لے سکتے کروا سکتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں write code pass table to c plus c plus plus لیب سائٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا سوال ہے x square plus 5x plus 6 is equal to zero solve it یہ بھی آپ کو solve کر کے لیے یعنی ایک اس کو بھی solve کر کے لیے آپ کو یعنی آپ اس سے اس کوئی بھی کام کروانے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو دونکھوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کر دیجئے اور چینل پر اگر نئی ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتہ رکھے سلام علیکم برہتی بالقارہ شکریہ میسه موسیم موسیم